میں سٹرانگلی ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو موبائل فون پر نہیں بلکہ یا تو لیپ ٹاپ پر دیکھیں اور یا پھر ایلی ڈی ٹی وی کے اوپر مائکرو سوفٹ ونڈوز میں ڈیٹا بیس بنانے کے لیے مائکرو سوفٹ ایکسس کا سوفٹوئر ہے سب سے پہلے آپ اس کو کلک کریں گے یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس کھل گیا مائکرو سوفٹ ایکسس کی اور ہم لوگوں نے چونکہ شروع سے سٹارٹ کرنے لیٰذا ہم بلانک ڈیٹا بیس کے اوپر کلک کر لیں گے یاد رکھیں ڈیٹا بیس کے اندر جو ہمارے مین آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ چار ہیں یعنی ہم کیا کیا چیزیں کرسکتے ہیں ٹیبلز کرسکتے ہیں دائر ہے ٹیبلز انٹیٹیز کے لیے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں ان انٹیٹیز کا ریلیشنشپ بنایا جاتا ہے جو ریلیشنشپ ہوتا ہے وہ بتاتے خود کیا چیز ہوتی ہے ایک ڈیٹا بیس کا ٹول ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈیٹا بیس کے ٹولز میں آپ کو نظر آئے گا ریلیشنشپ ابھی ہم واپس چلتے ہیں کریئیٹ کے اندر ہے ایک اوبجیکٹ آپ کے پاس ہے ٹیبلز مثال کی طور پر ہم لوگوں نے ڈیٹا بیس بنانی ہے تو اس میں کم از کم دو ٹیبل تو ہونے چاہیے تاکہ ان کا ریلیشنشپ بنا سکے ہم بنائیں گے ایک سٹوڈنٹ کا اور ایک اس کے ریزلٹس کا ٹیبلز کے علاوہ اور چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فارمز ٹھیک ہے جس طرح آپ لوگوں نے فرنٹ اینڈ کے اوپر گوگل میں یا کسی جیز بھی یوزر آئی ڈی اور پاسپرٹ ڈالتے ہیں تو وہ فرنٹ اینڈ ہوتا ہے ظاہر ہے ہمیں بیک اینڈ کی اوپر جو ایکسل کی پوری اس طرح کی بڑی سی شیٹ ہے وہ تو نہیں چاہیے ہوتی ہم تو چاہتے ہیں کہ صرف ہمیں اپنی جگہ مل جائے جہاں پہ ہم لوگ نے انٹری کرنی ہے تو اس کے لئے فارم ڈیزائن کیا جاتے ہیں اور پھر قویریز ہم جس طرح انٹرنیٹ سے کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں تو وہ قویری کے ڈبے ہمارے پاس بنے ہوئے آ جاتے ہیں تو قویری کی بھی ٹیبل بنتے ہیں اور پھر بعد میں اس کے بھی فارم بنائے جا سکتے ہیں قویری کوئیسٹن سے نکلا ہے اور فائنلی ہم لوگوں نے کسی چیز کی رپورٹ تیار کرنی ہو تو آخری چیز ہمارے پاس ہے رپورٹ شروع ہم لوگ کرتے ہیں ٹیبل سے تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ ٹیبل کے سیکشن میں آئے کریٹ کے اندر ہی ٹیبل کے سیکشن میں اور کہاں سے شروع کریں گے ٹیبل کے اوپر کلک کیا ٹیبل کا ہم لوگ نے کوئی نام چینج کرنا ہے تو کیا یہاں پہ ہم لوگ شروع میں آئیں گے یہ دیکھیں یہ ہے ڈیزائن ویو ابھی ہم لوگ کس میں ہیں نارمل ایکسل ویو میں پھر رہے ہیں جو کہ اس کا ٹیبل ہے اگر ہم لوگ اس کے ڈیزائن ویو میں جائیں کہ ہم ٹیبل کو اپنے ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ڈیزائن کی شکل بنی ہوئی ہے ایک ڈیزائن سے بنا ہوئے تو اس کے اوپر جب کلک کریں گے تو سب سے پہلا کام پوچھے گا کہ آپ نے جو ٹیبل ڈیزائن کرنا ہے اس کا نام کیا ہونا چاہیے ہم لوگ اس کو نام دے دیتے ہیں سٹوڈنٹ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈیزائن والی جگہ کھل گئی ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے اب ساری کی ساری انٹریز کرنی ہے اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے پرائیمری کی ڈالنی ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگ لکھ لیں گے سٹوڈنٹ آئی ڈی اور سٹوڈنٹ آئی ڈی کے سامنے آپ لوگ آٹو نمبر کو سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے کہ یہ اس کی جو ایٹریبیٹ ہوگی وہ آٹو نمبر سے چلے گی اگلا جو ہم لوگ نے اس ٹیبل کا فیلڈ نیم چننا ہے وہ کیا ہوگا نارملی سٹوڈنٹ نیم ہی ہوگا اور سٹوڈنٹ نیم ٹیکسٹ کی صورت میں ہوتا ہے تو یہ ٹیکس لکھیں گے پھر اس کے علاوہ کلاس کلاس بھی ٹیکس میں لکھ لیتے ہیں کیونکہ کوئی نمبر بھی ہو سکتا ہے اور ٹیکس بھی ہو سکتا ہے ٹیٹ آف برث ڈیٹ آف برث ٹیکس میں نہیں ہو سکتی اس کیلئے ہم لوگوں نے ڈیٹ یا ٹائم کی جگہ سیلیکٹ کرنی ہے پھر آ جاتے ہیں سٹی کے لیے سٹی کے لیے بھی ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اب یہ ہم لوگوں نے اپنی ساری انٹریز فارم کے اندر کر دی ہیں اب یہ دیکھیں ہم لوگ کس ویو میں چل رہے ہیں ڈیزائن ویو میں جب ہم لوگوں نے ٹیکسٹ ویو میں دوبارہ جانا ہے تو ہم یہاں سے جائیں گے تاکہ ٹیبل کا فارم آ جائے ابھی وہ پوچھ رہا ہے کہ سیف کرنا ہے ہاں کیونکہ انٹریز کر لی ہیں ابھی دیکھیں جو چیزیں ہم نے وہاں پہ ڈیزائن کی تھی وہ ہمارے ٹیبل کے اندر سامنے آگئی ہیں یہاں پہ اس کو ڈبل کلک کر کے تھوڑا سا کھول دیتے ہیں اور ابھی اس کے اندر ہم لوگوں نے وہ والی ڈیٹر انٹریز کرنی ہے جو کہ ہمارے پاس بک میں گیون ہے جیسے ہی آپ اگلا نام لکھتے ہیں تو ساتھ ہی اس کے آئی ڈی نمبر آٹومیٹکلی آ جاتا ہے کیونکہ یہ پرائیمری کی کی طور پر کام کر رہے ہیں ڈیٹ ہم کوئی بھی اپنی مردی سے ڈال دیتے ہیں تاکہ ٹائم بچے تو یہ ہم نے ساری کے ساری چیزیں کر لی ہیں سارے کے سارے نام شام اس میں لکھ لی ہیں جو کہ ٹیبل میں موجود تھے بلکل اسی طرح ہم لوگوں نے ایک اور ٹیبل ڈیزائن کرنا ہے دوسری انٹیٹی کے لئے جو کہ تھی result تو ہم لوگ create میں جائیں گے اور ٹیبل پر click کریں گے یہ ہمارے پاس پھر table1 کے نام سے آگیا ہمیں تو یہ نام نہیں چاہیے ہمیں results کا نام چاہیے تو ہم یہاں جاتے ہیں design view میں دیکھیں یہ design بڑا ہے تو design view میں جاتے ہیں جیسے ہی design view میں جائیں گے تو وہ ہم سے پوچھے گا کیا نام دینا ہے ہم لوگ لکھ لیتے ہیں results اب یہ دیکھیں یہ design view کے اندر کھل چکے اس کے اندر بھی ہم وہ ساری چیزیں لکھ لیتے ہیں جو ہماری book کے اندر mention ہیں result ID, student ID وغیرہ یہ ہم لوگ انہیں design کر لیے اب دوبارہ سے ہم لوگ اپنے design view سے نکلتے ہیں اور normal table view میں آ جاتے ہیں یہ دیکھیں table بڑا ہے تو اب table view میں آگئے یہ کہتا ہے save کرنا ہے ہم لوگ save کر لیتے ہیں اب ہم لوگ کچھ نہ کچھ data یہاں پہ enter کرتے ہیں اپنے students کے لیے ایک چیز آپ کو results table کے اندر دوبارہ سے دیکھاؤں یہ design view میں جا کے یہ دیکھیں یہ student ID ہم نے کیوں لکھی دی کیوں کیوں کہ یہ main والے جو student table کی primary کی تھی اب ہم لوگ result table میں اس کو as a foreign key use کر رہے ہیں تو ابھی result table کے اندر table view میں جا کے entries کرتے ہیں کچھ ایک تو جو student 1 تھا اس کا exam time first term اس کے marks آئے تھے 70 student ID student ID دوبارہ سے ہم لکھ دیتے ہیں 1 اور اس کا second term marks آئے تھے 80 ابھی student ID 2 لکھ دیتے ہیں دوسرے student اس کا first term marks 90 student ID 2 اس کا second term marks آئے تھے 70 پھر third student جا تھا اس کا first term کے اندر marks آئے تھے 50 اور third student ہی کا second term اور اس کے marks آئے تھے 55 تو یہ ہم لوگوں نے results اس کے اندر enter کر دی ہیں یہ دیکھیں ہمارے tables والی side کی اوپر نیچے results کا table ہے اور student کا table ہے ہم لوگوں نے دو table بنا لی ہیں اب اگلا کام ان کا relationship بنانا ہوتا ہے جو کہ میں نے بتایا تھا کہ database کا ایک tool ہے تو وہ ہمیں ملے گا database کے tools میں یہاں پہ ہم لوگ آئیں گے اور relationship کی اوپر click کریں گے یہ فوری طور پر ہمیں بتایا کہ یہ دو table ان دونوں کے relationship بنانا ہے کیونکہ بہت سارے table بھی ہو سکتے ہیں تو ہاں انہی کا بنانا ہے سب سے پہلے student table ہم ڈالتے ہیں تو یہ اس کا ایک table آ گیا student entity کی طور پر اور یہ اس کے attributes دوسرا ہم لوگ results کی entity نکالتے ہیں اور پھر finally close کر دیتے ہیں یہ دونوں entities تو ہم نے بنا لی ہیں اب ان کا relationship بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے بہت آسان ہے student ID کی اوپر جائیں اور جا کے ماؤس کے ساتھ click کریں اور اب یہاں سے drag کر کے لے آئیں اور results ID میں جہاں پہ student ID ہیں وہاں پہ لاکے چھوڑ دیں یہ آپ لوگ کے پاس screen آئے گی آپ نے ساروں کے ساروں کو ان کو uncheck کر دینے uncheck already ہوئے ہوئے ہیں اور بس create کا button press کر دینے تو یہ آپ لوگ کا relationship بن گیا ہے اگر آپ نے اس کو delete کرنا ہو click کریں اور delete کا button دبائیں تو delete ہو جائے گا فیلال میں نہیں کرتا time دائے ہوتا ہے اب جبکہ ہم نے database کے لیے اپنی دونوں tables کے entities بنا لی ہیں یا دونوں entity کے tables بن چکے ہیں student entity اور result entity اور ان کا relationship بھی بن چکے ہیں تو اب ہمارا next step کیا ہوگا اب ہم لوگ forms design کریں گے forms create کریں گے forms کیوں create کیے جاتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے school کے اندر جب بھی کوئی بچہ یا نیا داخلہ لینے کے لیے آتے تو کیا اس کو کہا جاتا ہے آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ جاؤ اور پیچھے excel کی sheet میں باقعدہ entryیں کرتے رو یا اس کو ایک چھوٹا تھا form دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو feel کرو اگر کمپیوٹر کے اندر آپ نے کبھی data enter کرنا جیسے google کے اندر آپ نے gmail بنانا ہے کے اوپر کے account بنانا ہے تو کیا gmail والے آپ کے سامنے پوری ایک لمبی excel کی sheet کھول دیتے ہیں کہ آپ تم بھی اندر اپنی entry کر لو یا پھر ایک چھوٹا تھا form کھلتا ہے جس کے اوپر کچھ control objects ہوتے ہیں جو کہ design elements کراتے ہیں form کے جیسے text box ہوتے ہیں text box کے سائٹ پہ کوئی label لکھا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتے کہ یہاں پہ اپنا username ڈالیں frame بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان سب کو کہتے ہیں design elements تو ہمیں form اس لیے چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ انہیں back end پہ کام نہیں کرنا front end پہ form کے اندر ہم لوگ انہیں entry کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ نے ایک form create کرنا ہے تو ہم create میں جائیں گے اور اب دیکھیں form creation کے اندر کیا چیزیں ہیں tables تھا queries تھے forms تھے اور reports تھے tables ہم create کر چکے ہیں یہ left side پہ table کے نیچے آگئے ہیں دو table اب ہم لوگ جاتے ہیں create form کے اندر اب form میں دیکھیں بہت سارے options ہیں اور یہ more forms بھی ہوتے ہیں form wizard بھی ہے form design بھی ہے آپ کس option میں جائیں گے دیکھیں آپ تو نئے نئے آئے ہیں اس دنیا میں database کی تو آپ خود سے blank form پکڑ کے اس کے اندر designیں شروع کرنا شروع کر دیں اس کے اوپر اس طرح سے text لگانا شروع کر دیں اس طرح سے زیادہ مشکل ہو جائے گا تو wizard کہتے ہیں جادوگر کو تو ہم لوگ form کا جو wizard ہے جادوگر ہے جو کمپیوٹر کا اس کو کہتے ہیں کہ تم ہمیں form بنا کے دو موٹا موٹا تھا باقی details ہم بعد میں سیکھیں گے تو ہم لوگ form wizard کی اوپر کلک کرتے ہیں form wizard کی اوپر کلک کر دیا تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی کس چیز کا form بنانا ہے کسی table کا یا query کا اس سے ایک تو تو یہ پتہ چلا کہ جس طرح یہاں پہ tables ہیں ان کا form بن سکتا ہے اسی طرح query کا بھی form بن سکتا ہے یعنی کوئی چیز آپ نے future میں search کرنی ہو تو فیلحال ہم لوگوں نے table یا query میں سے کیا چیز select کرنی ہے tables ہی ہیں query تو ہے ہی نہیں تو کس چیز کا form بناتے ہیں ہم لوگ student کا form بناتے ہیں اور student کا form ہم لوگ نے بنانا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہی right side پہ لے جاتے ہیں سب کو select کر لیتے ہیں ایک ایک کر کے بھی select کر سکتے ہیں ساروں کو کر لیتا ہوں اس سے لے جاتے ہیں ٹھیک ہے سارے جب select ہو گئے اب آپ نے next پہ click کر دینا یہ آپ سے کیا پوچھ رہا ہے کہ column style میں کرنا ہے tabular data sheet بس جو بھی آپ کو آسان لگ رہا ہو اب column style کر دیں اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ لوگوں نے جو form بنانا ہے اس کو اپنے title کیا دینا ہے تو دائری بات ہے ہم لوگ form اس لیے بنا رہے ہیں کہ student اس کے اندر اپنا data enter کیا کریں تو ہم لوگ اس کا نام دے دیتے ہیں student data entry form اور اس کے بعد finish کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہمارا form generate ہو کے آگے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے text boxes بنے ہوئے ہیں بہت سارے labels بنے ہوئے ہیں ایک ہے heading بنی ہوئے ہیں اور اس کے اندر ہم کس قسم کی condition میں ہم لوگ designer view میں ہیں ہم لوگ design کر سکتے ہیں دیکھیں ڈبے کو اٹھا کے right light گھما بھی سکتے ہیں لیکن فیلال ہم لوگوں نے design جتنا بنانا تو اتنا بنا لیے ہیں ہم لوگ یہاں سے دیکھیں ہم لوگ اس کے form view میں چلتے ہیں یہ ہمارا form view تھا آگیا جو کہ زیادہ خوبصورت نظر آرہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے بڑا simple قسم کا form ہم نے بنائے ہیں اتنے simple form کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا آپ دیکھیں یہاں سے جا کے اگلا student بھی دیکھ پا رہے ہیں ساکے بے یہاں سے ایک اور click کیا جعوید نام لکھنا تھا شاید جید لکھا تھا میں نے ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے اگر مزید آگے جا کے ایک اور entry کرنا چاہیں تو next آپ جاتے رہیں اور نئی entry کرتے رہیں لیکن یہ کوئی ایک بہت زبردست form نہیں ہے تو ہمیں ایک اور form create کرنے کی طرف چلتے ہیں اور اس کو بھی اسی طریقے سے create کرنا ہے ہم لوگ wizard سے ہی generate کریں گے اس طرح ابھی کدھر ہے form wizard یہ ہے جی form wizard کی طرف گئے اور کیوں کیونکہ اس میں پچھلے والے میں تو result نہیں تھا اب ہم لوگ result بھی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہی student کو select کیا ہوئے اور اس کے سارے کے سارے یہاں پہ select کر کے لئے ہیں ساتھ ہی ہم لوگوں نے result بھی لانا ہے تو یہاں سے table result کو بھی select کر لیں گے اور اس کی جتنی بھی entry'یں ہیں ان سب کو بھی right side پہ بھی لے جائیں گے next کو click کریں گے اب وہ پوچھتا ہے کہ آپ کس قسم کا table چاہتے کہ اوپر student کا data آ رہا ہو اور نیچے ان کا result آ رہا ہو یا اوپر result آ رہا ہو نیچے student آ رہا ہو تو ہم چاہتے ہیں اوپر student آئے تو by student ہی ٹھیک ہے اور یہاں پہ form with sub forms کے نیچے sub form آنا چاہیے result کا next click کریں گے اب وہ پوچھتا ہے tabular بنانا ہے یا data sheet جس طرح کا microsoft access خود select کر کے آپ کو دیتا ہے کوشش کیا کریں اسی کو چوز کریں اسی میں ہماری خیر ہوتی ہے اور وہ سب سے simplistic ہوتا ہے یہاں پہ next کو click کریں گے اب وہ پوچھ رہا ہے what titles do you want for your forms تو یہاں پہ ہم لوگ form کو کیا نام دے دیں اوپر ہم لوگ دیتے ہیں student main ڈال دیتے ہیں اور نیچے results sub form نام ڈال دیتے ہیں جو کہ already لکھا ہو اس نے suggest کیا ہو ہے اب یہاں سے ہم لوگ finish کر دیتے ہیں left side پہ دیکھیں یہاں پہ forms کی category میں ایک جو ہم لوگ نے پہلے students data entry form بنائے تھا اور ابھی جو ہم لوگ نے form بنائے ہیں اس کا students main اور results sub form یہ دیکھیں یہ student main ہے اور یہ result sub form ہے اس کے اگر آپ results آگے کرنا چاہیں تو ابھی یہ دیکھیں student id کے اندر one ہے حمزہ یہاں سے آپ لوگ جاتے ہیں تو یہ ساکپ کا آگیا یہاں سے جائیں تو یہ جوید کا آگیا نیچے کا data بھی change ہو رہا ہے اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں تو یہ ہمارا form بن گیا ہے with a sub form تو ابھی تک ہم لوگ کو بنا چکے ہیں ایک قدر tables پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے بنائے forms اب باری آگی ہے queries کی اور اس کے بعد کریں گے reports query کا مطلب ہے question کرنے سے اور database کی زبان میں جب ہم لوگوں نے کوئی filter لگانا ہو کوئی specific information اپنے database میں سے نکالنی ہو تو تب query لگاتے ہیں مثال کے طور پر کل صبح اسلامباد میں دھرنا ہے اور آپ کے principle کہتے ہیں کہ صرف اسلامباد کے بچوں کو email کر دیں کہ کل انہوں نے نہیں آنا تو ہم لوگ criteria کے اندر جا کے filter لگائیں کہ اسلامباد کے بچے select ہو جائیں تو اب query بنانے کے دو طریقے ہیں ایک query wizard یعنی query جادوگر کو کہیں گے اور دوسرا query design کریں اب دیکھیں جادوگر جتنا بھی تگڑاؤ اس کو غیب کا علم تو نہیں پتا کہ میرے اور آپ کے دل میں کیا ہے کہ ہم لوگ کون query ڈالیں کیا criteria لگائیں اسلامباد کے بچوں کو بلائیں کس کو بلائیں لہذا یہ صرف generic قسم query بنا کے دے دے simple query wizard ok کریں اس کو students پر students کو select کریں اور students کی جتنی بھی attributes ہیں جس سب سب select کر لیں اور next کر لیں اس کا نام کیا رکھنا ہے student query simple نام رکھ دیتے ہیں اس کو finish کر لیں گے یہ دیکھیں یہ آپ لوگ پاس سارا کا سارا ان کا data ادھر table میں آگیا یہ تو بہت ہی آسان طریقہ لگانے اصل چیز جو ہوگی وہ query design میں ہوگی اور query design کے اندر ہم لوگ چلتے ہیں اور query design کے اندر جیسے ہی جائیں گے تو بتائے گا کہ کس چیز کی پر query کرنی ہے student پہ to that پہ تو ہم نے تو students پہ کرنی ہے students کو click کریں اور add کریں اور اس کو close کر دیں اب دیکھیں اس ساروں کو ہم لوگ نے ایک ایک کر 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 نیچے جو ہمارے پاس یہ structure آ رہے اس میں سارا کا data آنا شروع جائے student id name و و و class date of birth و city کو یہ سارے چیز آ چکی ہیں ہم لوگ نے criteria کیا لگانا ہے ہم لوگ اندر کے دو طریقے ایک تو یہاں سے direct run کر لیں ہم لوگ نے run کیا تو دیکھیں صرف اسلامباد کے بچے سریکٹ ہو کے آگئے ہمارے والے میں راول پنڈی میں تھے اگر ہم لوگ student table کو جا کے دیکھیں راول پنڈی کے بھی تھے اب ہم دوبارہ چلتے ہیں اس اسلامباد کے بچے آگئے اب ہم لوگ دوبارہ design view میں جاتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہاں سے run کریں دوسرا طریقہ آپ دیکھیں tables forms یہاں پہ بھی query بھی آگئی ہے اس کے اوپر آپ دبل clip کریں تو تب بھی run ہو جاتی ہوتی ہے اب لیکن ہم لوگ اسلامباد بھالی بعد enter اوکی اب دیکھیں آپ کی query اسلامباد بھالی آگئی اب اگر اس کی اوپر ڈبل click کریں تو دیکھیں automatically صرف اسلامباد والے students آگئے ہیں پشلی والی کے اندر راور پرنٹی والی بھی اس کے اندر صرف اسلامباد والے آگئے ہیں run کرنے کا دوسرا طریقہ میں رہتا ہے تھا کہ یہاں سے click کر دیں تو یہ تھا ہمارا select query اس کے بعد ہمارے پاس کون کون queries رہ گئی ہیں update query update query کا مطلب صرف data کو update نہیں کر دینا اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی row add بھی کی جا سکتی ہے delete بھی کی جا سکتی ہے ایڈ بھی کی جا سکتی ہے اور delete بھی کی جا سکتی ہے جبکہ اس کے علاوہ موجود ہے query delete اس واری query کو جب بھی کیا جائے تو پورا table ہی delete کر دو صرف ایک آدھی row نہیں تو اب ہم لوگ جو ہے نا update query کی طرف جانے والے ہیں اور update query کی طرف جانے بھی طریقہ وہی ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ نے select query بنانی ہوتی ہے تو ہم لوگ create کے اندر جائیں گے create کے اندر وہی query design query design student add close کیا سب کو select کر لیتے ہیں اور criteria میں ہم لوگ نے رکھا و تھا اسلام abad اور اس کے بعد اب اگلا step کیا ہوگا اس time ہم لوگ جو update query کر رہے ہیں اس میں کر لیتے ہیں کہ اسلام abad کی جگہ جہاں جہاں بھی students تھے اسلام abad کو change کر لہور بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ نے update query کر نی ہے تو update میں جاتے ہیں جیسے ہم لوگ to lahore تو ہم یہاں پہ lahore لکھ لیتے ہیں enter کیا اور یہ inverted commerce میں آگیا اتنا آسان سا سادھا سا طریق ہے اب اس کو ہم لوگ نے save کرنا ہے یا run کرنا ہے کیا کریں پہلے سب سے پہلا کام یہ کیا کریں save کریں query update lahore یہ دیکھیں یہ اس کا نام بھی یہاں پہ آرہا query update lahore اور یہ اس کا symbol بھی یہاں پہ بنا تھا update کا وہ یہاں پہ آگیا اب اس کو run کر دیکھیں چلیں کیا کہہ رہے ہیں once you click yes you can't use undo command ہم چونکہ update کر رہے ہیں جہاں جہاں ہمارے table میں ہزاروں بچوں کے نام ہوتے جہاں جہاں اسلام بات تھا وہاں پہ lahore آگیا تو یہ ہم لوگ نے run کی ہے update query اس کے ساتھ ہی میں نے آپ بتایا تھا کہ ہمارے پاس اور کون کون سی queries موجود تھی query design کے اندر ایک full delete کی query موجود تھی اگر ہم لوگ نے full delete کی query چلاتے تو اس کا سارا سارا table single record update ہو سکتا ہے ایک record delete ہو سکتا ہے ایک record add ہو سکتا ہے جب کہ مکمل complete query design کے through جو ہے ایک query چلائیں جس کو کہتے ہیں delete query تو پورا table ہمارا delete ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اور query ہوتی جس کو کہتے ہیں append query مثال کے طور پہ یہ student table ہے جس کے اندر حمزہ ساکیب جابیت کا record ہے اسی طرح کوئی core student one data ہوتا جس کے اندر record ہوتا append کرنے سے ان دونوں کو combine کر لیا جاتا یہ دونوں table میں اس لئے نہیں کرا رہا کیونکہ اس سے ہمارا اس time record ہے وہ خراب ہو core update query کے اندر ہم لوگ کسی ایک آدھ record کو delete بھی کر سکتے ہیں اور update query کی مدد سے ہم لوگ ایک آدھ record add بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ table اٹھا کے یہاں پہ لے کر آنا ہو اور append query جب within this database ایک table اور ایک اور table اور ہو جس کے اندر وہ ہی والے data موجود ہوں student related جس طرح اس student database کے table ہے اس کے اندر مطلب حمضہ ساکب اور جاوید کا record ہے اگر کوئی اور student table ہو جس میں حمضہ اور ساکب اور جاوید کے مطلق بات چیت موجود ہو تو ان دونوں کو append کر use کر سکتے ہیں in a new table ہمارا final جو چیز رہ گیا ہے وہ ہے report ہم لوگ نے کیا کر لی ابھی تک table بنا لی ہیں form بنا لی query بنا لی table بھی موجود form report visit کے اندر گئے ہم لوگ نے student کی report بنانی ہے تو student کی چیز ہونی چیز ہمارے پاس مثال کے طور پر name لے لی 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 اور اس کا result بھی لے کھنا چاہیے تو بلکل ٹھیک ہے results میں چلے جاتے ہیں اور result کا بھی کوئی نا کوئی exact exam time type سیلیکٹ کر لیتے ہیں ساتھ ہی مارک سیلیکٹ کر لیتے ہیں جنرلی یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اچھا ویسے دیکھیں tables کے ساتھ query کے اندر سے کچھ نہ کچھ اٹھا سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم query اسلام آباد کے بچوں کا وہ بھی لے سکتے لیکن چلے اس کو ہم next کرتے ہیں تو یہ پوچھ رہے کس طرح کبتان ہے اوپر اس طرح student خور نیچے exam ہاں اسی طرح آنا چاہیے نا تو ہم next پہ جاتے ہیں اور اب یہ کیا پوچھ رہے do you want to add any grouping levels کوئی grouping levels کرنے نہیں فیل simplified رکھتے ہیں ٹھیک تاکہ چیز بھار جائے next ascending order ٹھیک یہاں چل رہا next step ہونا چاہیے portrait ہونا چاہیے landscape ہونا چاہیے نورمالی portrait ہی رکھتے ہیں next کر لیا اور student report یہ ہم لوگ اس کا نام دے دیتے ہیں finish کریں یہ دیکھیں آپ کی report یہاں پہ بن بھی گئے اور یہاں پہ بھی آپ کی student report کار آگئے اور بہت خوبصورت قسم کا design رنگ رنگ آگے دیئے تو آپ دیکھیں آپ نے چاروں طرح کی چیزیں بنا لی ہیں یاد رکھیں یہ جو report بنتی ہے اس کے اندر آپ لوگ table سے data اٹھا سکتے ہیں اور queries سے data اٹھا دیں گے تو یہ تھا آپ database کا lecture جو آپ کے practical میں بھی کام آئے گا study with me a learning experience